بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وعصحابه وعزواجه وسلم تسلیماً کثيراً وعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزیه ونفقیه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الدکراتاً فالمؤمنین محترم حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں استقبال رمضان کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اور کچھ باتیں رہ گئی تھیں اس کا ذکر ہوگا اس درس میں سب سے پہلی چیز کہ ہم رمضان کے استقبال کے سلسلے میں اس ماہ مقدس کی جو عظمت ہے اس عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں یہ مہنہ بہت عظیم ہیں قدر و منزلت والا مہنہ ہیں اور یہ اس مہنے کو پانا بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہے بہت بڑی سعادت مندی ہے اور اس عبادتوں کو اور خاص طور سے شب قدر کو پانا ایک ہزار مہنوں سے جس کی عبادتیں ایک ہزار مہنوں سے بہتر ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہیں اگر انسان اس کو پا لیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس مہنے کی عظمت کو اپنے سمجھیں صحیح معنوں میں سمجھیں اپنے دل میں اس کے عظمت کو بٹھائیں تب ہی ہم صحیح معنوں میں اس کا استقبال کر سکتے ہیں اسی طرح رمضان کا پانا ہے بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں پر جتنا ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں گے بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائیں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس کا استقبال کریں تو پچھلے دلس میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہم استقبال کے سلسلے میں اس کی تیاری کے سلسلے میں کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے تو میں نے ذکر کیا تھا دعا کا احتمام ہم کریں خالص توبہ کے ذریعے اس کا استقبال کریں اور اسی طرح فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی ہو اس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کی کسر سے ہم تلاوت کریں اور صرف قرآن مجید کو پڑھنا اس کی تلاوت یہ مقصود نہیں ہے بلکہ اس میں غور و فکر کرنا اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھنا اور عملی زندگی میں عملی جو تخوادیں ہیں قرآن مجید کے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا اس کے احکامات پر عمل کرنا یہ اہم مقصد ہیں تو ہم کوشش کریں اس ماہ مبارک میں یہ مہنہ جو ماہ سیام ہے روضہ ایک عظیم عبادت ہے اس مہنے کی تو یہ ماہ قرآن ہے اسی مہنے میں قرآن مجید جیسی عظیم اور مقدس کتاب بے نظیر بے مثال کتاب اللہ رب العالمین نے اسی مہنے میں نازل فرمائی تو ہمارا تعلق جو ہے عام دنوں میں جو قرآن سے کٹا ہوا تھا کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں اور اس میں جو بہترین ماحول ہوتا ہے مجید سے اپنا رشتہ جوڑ لیں قرآن مجید سے جس طرح ہمارا موبائل فون سے رشتہ ہیں اور ہم دیکھ لیں اور موبائل فون میں ہم قرآن ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس بار بار اس کو پڑھنے کی کوشش کریں بہت سارے لوگ ہیں جو موبائل فون کا غلط استعمال کر رہے ہیں ہم اس کا صحیح استعمال کریں موبائل فون میں قرآن مجید ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں جو اس ماہ مبارک کے جو بھی احکام ہیں مسائل ہیں اس کو بھی ہم ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش کریں ہر زبان میں آج قرآن مجید کے ترجمے احادیث کا ترجمہ اور اس ماہ مبارک کے جو بھی احکام ہیں مسائل ہیں بہت سارے علماء کے بیانات ہیں اور بہت ساری تحریریں ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر کر ہم بار بار پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری عبادتیں ہماری جو بھی عبادتیں ہم اس مہینے میں انجام دے وہ صحیح ہوں اللہ کے پاس مقبول ہوں اس کی پوری کوشش ہمیں کرنا چاہیے تو میں بتا رہا تھا قرآن مجید کی تلاوت تدبر غور و فکر کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں اور جسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج امام صاحب کیا پڑھانے والے ہیں تو اس سورے کو پڑھ کر جائیں تاکہ رات میں بھی ہم سنیں تو اس میں غور و فکر ہو اس کے معنیوں پر غور کریں تو ایک عجیب و غریب روحانی طاقت اور ایک عجیب و غریب لذت ہمیں حاصل ہوگی یہی تو صحیح فائدہ ہے جو صحابہ صلیف صالحین اٹھایا کرتے تھے آج بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں یا بعض جو قرآن مجید کو سمجھتے نہیں اسی وجہ سے آج ہماری زندگی پر وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے جو ہمارے صلیف صالحین پر اور آج بھی اللہ کے نیک بندوں بندیوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خران سے اپنا رشتہ جوڑ لیں اسی طرح صبح شام کے جو بھی اذکار ہیں دعائیں ہیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں ان دعاؤں کا خاص احتمام کریں اور ان دعاؤں کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں ان دعاؤں میں بہت سارے مانے اور مطالب پوشیدہ ہیں جس پر ہم غور فکر نہیں کرتے اگر ہم غور فکر کریں ان کا احتمام کریں تو ہماری زندگی میں ایک بہترین انقلاب آئے گا بہترین انقلاب ہمارے زندگی میں آئے گا اور اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور شیطان کے خلاف نفس کے خلاف بہت بڑا یہ کام ہیں کہ انسان جو ہے اور اس کی جو فدیلت ذکر کی بتائی گئی کہ انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرنا خطال کرنا کافروں سے اسی طرح اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کی ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کا ذکر خران مجید کی تلاوت سے اور دعاوں کا احتمام ذکر و اذکار کہ احتمام سے دلوں کو سکون ملتا ہے آج ہمیں کے اکثریت سکون ہماری زندگی میں نہیں ہے کھانے پینے کی چیزیں اور زندگی گدارنے کے تمام اسباب محیہ ہیں لیکن حقیق سکون جو ملنا چاہیے وہ اس لئے نہیں ہے کہ ہمارا تعلق جہاں بندوں سے کٹا ہوا ہے وہاں اللہ سے بھی کٹ گیا ہے جس کے وجہ سے آج ہم میں سے ہر ایک پریشان تو دعاوں کا خاص احتمام ہونا چاہیے خاص طور سے صبح شام کی دعائیں اور اسی طرح جو اسکار اللہ کے نبی سے ثابت ہیں جن کی کافی فضیلت آئی ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اسی طرح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس طرح کے جو بھی اسکار جن کی کافی فضیلت احادیث میں آئی ہیں ان اسکار کا خصوص احتمام کریں اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کے لئے بھی ہم ٹائم ٹیبل بنائیں اور صدقہ و خیرات ہم کوشش کریں جو بھی مال اللہ نے دیا ہے جتنی طاقت ہیں ہم اب بھی خرچ کریں عام زندگی میں رمضان میں خاص طور سے اللہ کے نبی سعاصم کا معاملہ تھا جو رمضان آتا تو اللہ کے نبی تیز ہواوں کی طرح صدقہ و خیرات میں آگے بڑھ جاتے تھے بہت زیادہ خرچ کرتے تھے جتنی طاحت اللہ نے دی ہیں اپنا مال خرچ کریں اور خاص احتمام اس بات کا ہونا چاہیے اپنی رشتہ داروں میں سے جو بھی غریب ہیں یتیم ہیں بیوہ ہیں اور محتاج ہیں ان پر خرچ کریں دو عجر و ثواب آپ کو ملیں گے ایک صلح رحمی کا ثواب ملے گا دوسرا صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب اسی طرح جن لوگوں کے مال میں زکاة واجب ہیں سال مکمل ہو چکا ہیں وہ لوگ اپنی زکاة نکالیں اس ماہ مبارک میں زکاة نکالیں اگر اسی مہنے میں واجب ہو ورنہ زکاة کا تعلق سے رمضان سے نہیں ہے بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ رمضان میں رمضان سے اس کا تعلق ایسی بات نہیں جب بھی سال مکمل ہو جائیں اور مال نصاب کو پہنچ جائیں تو زکاة واجب تو جن کی زکاة اس ماہ مبارک میں یا اس سے پہلے واجب ہے تو یہ کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں پر اس کو صرف کریں جو بھی محتاج ہیں زکاة جن کو دی جائے گی اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں جن کا ذکر کیا ہے مسارف زکاة وہاں پر خرش کرنے کی کوشش کریں اور خاص طور سے رشتہ داروں میں جو بھی محتاج ہیں ان پر خرش کریں اسی طرح اعتقاف کی سلسلے میں ابھی سے پلاننگ بنائیں اعتقاف کم سے کم ہم اعتقاف جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں دس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کیا کرتے تھے اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بیس دنوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کیا تھا کم سے کم ایک دن اور ایک رات کا اعتقاف جائز ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے اس سلسلے میں صحیح بخاری میں کہ انہوں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک دن قابط اللہ میں جو ہے اعتقاف کریں اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی سے اس کا ذکر آپ نے کیا تو اللہ کے نبی صاحب نے کہا کہا کہ اپنی نظر کو پورا کرو تو اس سے علماء نے یہ دلیل لی ہے کہ کم سے کم ایک رات ایک دن کا اعتقاف ہم کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اعتقاف بھی ہم کو نصیب ہوں ہفتے میں ایک دن ہمیں چھٹی ہوتی ہے تو کم سے کم ایک دن ایک رات ہم کر سکتے ہیں کیونکہ بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم بیزی ہیں ہمارے کام ہیں وغیرہ ہفتے میں ایک دن ہر ایک کو چھٹی ہوتی ہیں اور اللہ کے نیک بندے وہ بھی ہیں جو ابھی سے جو ہے اپنی چھٹیوں کو سمال کر جو لوگ جہاں کام کرتے ہیں کمپنیوں میں ہو جہاں بھی کام کرتے ہیں اپنی چھٹیوں کو سیل کو باخی رکھتے ہیں اور رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے چھوٹیاں لے کر راتوں کو جاگتے ہیں شب خدر کی تلاش کرتے ہیں اور اعتقاف کے لئے خاص چھوٹیاں لیتے ہیں بہت اچھی بات اور عورتیں بھی اعتقاف کر سکتی ہیں لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ مسجد میں اعتقاف مسجد میں اگر عورتوں کے لئے خاص جگہ مقرر ہیں تو وہاں پر اعتقاف کر سکتی ہیں گھروں میں اعتقاف کرنا یہ درست نہیں ہے اللہ کی نبی کے سنت نہیں ہے اور تابعات اور صحابیات سے مسجد میں اعتقاف کرنا ثابت گھر میں اعتقاف کرنا یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح شب خدر کی تلاش کے سلسلیں اپنے آپ کو عادی بنائیں ابھی اسے رات میں کچھ حصہ جاگنے کے عادی بنائیں تاکہ اس رات کو پانے کے لئے ہم مکمل تیار ہو سکیں اسی طرح کچھ بے اعتدالیاں جو اس ماہ مبارک میں ہوتی ہیں اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں کھانے پینے کا جو مسئلہ ہیں دیکھئے روزے کی ایک اہم روزے کا جو اہم مقصد ہے کہ ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو ہمارے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہو ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ بھوک اور پیاس کے شدت جو ہم برداشت کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی اس سے مقصد یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی غریب فقرہ یتیم جو عام دنوں میں نہیں کھا پاتے جن کو کھانے کے لئے کھانا پینے کے لئے پانی تک نصیب نہیں ہوتا صحیح طور سے تو ان کے ساتھ ہمدردی کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو تو یہ روحانی کافی فائدے ہیں اور یہی مقصود ہے روزے سے تو ہم یہ کوشش کریں کہ کھانے پینے کے مسئلے میں اعتدال ہمارے اندر ہونا چاہیے آج کھانے پینے کے اتنے آئٹم سہری افطار کا اتنا احتمام اور کھانے پینے میں لوگ اتنے مگن کہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو رہا ہم کھاتے زیادہ ہیں اور اس مہنے میں جتنا شاید کھاتے ہیں مسلمان سال بھر اتنے پھل اور اتنے کھانے پینے کے چیزیں ان کو نصیب نہیں ہوتی تو اس میں جو بے اعتدالی ہو رہی ہے مسلمانوں سے اس سے مکمل اجتناب کرنے کی کوشش کریں اصل مقصد ورنہ فوت ہو جائے گا اللہ ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائے اسی طرح سونے میں بھی بعض لوگ بے اعتدالی کا مداہرہ کرتے ہیں سہری میں ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اٹھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت تھک گئے ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو ظہر تک سوتے ہیں بعض لوگ دس گہارہ وجہ تک سوتے ہیں جتنی ضرورت ہے سونے کے لئے اتنا ہم سو جائیں جائز ہے لیکن بے اعتدالی کا مداہرہ اس میں ہونا الڈھا ہم سستی کا ہلی کا ہمارے اندر قیفیت پیدا ہوگی اور دیگر جو نماس پڑھنے سے لوگ سستی کرتے ہیں زیادہ سو کر یا زیادہ جو ہے ولد کاموں میں اپنے آپ کو مجغول کر کر تو اس طرح کی کھانے پینے اور سونے میں جو بے اعتدالیہ مسلمانوں سے ہوتی ہیں اس سے مکمل بچنے کی کوشش کریں اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک یہ ماہ مبارک صرف کاروبار کا مہنہ ہے بزنس کا مہنہ ہے خاص طور سے جو کپڑے والے ہیں کپڑے بیشنے والے ہوں کپڑے بنانے والے ہوں ٹیلر یہ سمجھتے ہیں کہ مہنہ جو ہیں کمانے کا مہنہ ہاں یقین ہے کہ کمانے کا مہنہ لیکن نیکی ہیں کمانے کا مہنہ سال پر ہم کوشش کرتے ہیں روزی کے لئے لیکن آخرت کی فکر جنت کو پانے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے سلسلے میں یہ بے شمار جو عبادت ہیں اس ماہ مبارک میں اللہ نے رکھی ہیں اس کے لئے ہم خاص وقت نکالیں کمانے سے اسلام نہیں روکتا اپنی بنیادی ضرورت میں پوری کریں لیکن زیادہ وقت ہم اللہ کی عبادت و بندگی تراوی اور قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر جو بھی اچھے کام ہیں اس میں ہم جو ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اسی طرح خواتین بھی بعض یا اکثر خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بے اعتدالی کا مداہرہ کھانے پینے کے مسائل میں مگن رہتی ہیں اور رمضان آنے سے پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ جو بھی ضروریات ہماری ہیں گھر کی پاکے صفائی ہو غلہ اناج کا مسئلہ ہو یا جو بھی جن چیزوں کی ضرورت رمضان میں ہیں اس کو ہم پہلے سے جس کو اشٹاک کر سکتے ہیں پہلے سے اس کو اشٹاک کر کے گھر میں رکھنے چھوٹی موٹی جو چیزیں باخی رہ گئی ہیں وہ رمضان میں آپ خرید سکتے ہیں اس کے لئے بھی ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے اور پکانے اور کھانے کے مسئلہ بہت بڑا مسئلہ خواتین سمجھتی ہیں اس کے لئے کافی گھنٹے لگاتی ہیں ظہور کے بعد سے تقریباً مغرب تک ان کو کوئی فرصت ہی نہیں نہ دعا کا احتمام نہ نمازوں کا صحیح احتمام نمازوں میں نہ خشو خدو صرف پکانے کی فکر کیا پکائیں کتنے آئٹم پکائیں نئے نئے چیزیں کیا ہیں خود کو نہیں معلم پڑوسیوں کو دیکھ کر سن کر اس کا احتمام کرنے لگ جاتی ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ صحیح وقت کا احتمام کرتے ہوئے ہم عبادتوں میں صرف کریں کھانا پینا تو سال بھر لگا رہتا ہے اس کا زیادہ احتمام نہ کریں اور اس طرح کے جو بے اعتدالیہ ہوتی ہیں اس سے مکمل اشتناب کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم جو ہیں رمضان کا استقبال کریں اس کی اہمیت کو سمجھیں پھر پتا نہیں کہ پھر ہمیں رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا پھر ہماری زندگی میں بہترین موقع آئے گا یا نہیں آئے گا ہمیں پتا نہیں ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کا استقبال کریں اللہ سے توفیق مانگیں اللہ سے دعا ہے کہ رب زلجلال مجھے اور آپ کو تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں روزہ اور رمضان کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے صلف صالحین نے اپنے رمضان کو گزارا ہیں شریعت کے مطابق اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ایک آخری بات جو میری ذہن سے نکل گئی تھی وہ یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اس کے جو بنیادی احکام ہیں مسائل ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری عبادتیں اللہ کے پاس قبول ہو صحیح منحج کیا تھا صحیح طریقہ کیا تھا اور رمضان میں ہماری عبادتیں روزہ ہیں اور دیگر جو عبادتیں کیسے مقبول ہو اللہ کے پاس اس کی فکر ہونی چاہیے تو اس کے جو مسائل ہیں احکام ہیں اس کو سیکھنے کی بھی ہم کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائیں آمین سمع آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ